دیکھیں وضو میں جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ دھونا واجب دوسری مرتبہ دھونا مصطحب اور تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے اب یہ حرام کبھی کبھی اس بات کا بھی سبب بنتا ہے کہ وضو بھی آپ کا باطل ہو جائے اس لئے کہ فرض کریں آپ نے تیسری مرتبہ جب الٹے بازو کو دھویا تو اب جو تریہ آپ کے ہاتھ پر ہے یہ دوسری کے علاوہ والی ہے اور آپ ایک باہر کی طریقے سے مسا کریں گے جب مسا باطل تو آٹومیٹری بھی وضو بھی باطل کہیں پر اگر ایسی نوبت نہ آئے کہ مسا آپ نے الٹے ہاتھ کو دو دفعہ نہیں دھویا اے تید نفعہ نہیں دھویا تو سیدھے ہاتھ کو تین دفعہ دھویا ہے اگر تو آپ نے ہاتھ یوز کی ہے تو اب جو سیدھے ہاتھ پر تریہ ہے وہ صحیح والی تریہ ہے تو اس سے بھی مسا صحیح ہو جائے گا الٹے کو آپ نے دو دفعہ نہیں دھویا تو مسا آپ کا صحیح ہو جائے گا پھر صرف گناہ ملے گا لیکن وضو باطل لیکن اگر یہ مسے کی طرف سرائیت کرے گی تیسری طریق تو مسا بھی آپ کا پھر باطل ہو جائے گا جس کی بنا پر وضو بھی آپ کا باطل ہو جائے گا اب سوال جو اہم ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ ایک اور دو اور تین اس کا میار کیا ہے کب کہلائے گا کہ آپ نے ایک دفعہ دھویا کب کہلائے گا آپ نے دو دفعہ دھویا اور کب کہلائے گا آپ نے تین دفعہ دھویا فرض کریں میں نے تین چلو ڈالے تو تین دفعہ دھویا یا نہیں میں دس چلو ڈالوں اور نیت کروں کہ یہ ایک ہی دفعہ ہو تو یہ ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں مثلا فرض کریں کوئی اور کہانی ہے اس کے اندر کیا کہانی ہے اس کی یعنی ایک اور دو اور تین کا میار کیا ہے اور اگر دس دفعہ ہاتھ پھیڑ لیں تو وضوح حرام ہو جائے گا اور وضوح باطل ہو جائے گا یعنی یہ آپ کے خیال میں دس دفعہ ہو گا تو تین سے تو بڑھ گئے نا یعنی حرام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے اب یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ لوگ کی آرہا ہے ہم دیکھیں کہ آغاز عیستانی کیا فرماتے ہیں ان کی رائے کیا ہے ایک اور دو اور تین کے بارے میں خیر ایک اور دو اور تین کے بارے میں اچھی رائے تو نہیں ہوگی ان کی بلاخر شیعہ مرضے ہیں کوئی مزاگ تو نہیں ہیں لیکن بلاخر وضوح میں جو دھونے کی بات آ رہی ہے کہ پہل پہلی دفعہ دونا اور دوسری دفعہ دونا اور تیسری دفعہ دونا اس سے ان کی کیا مراد ہے ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر دو نظری ہیں بنیادی طور پر اس مسئلے میں دو نظری ہیں درست ایک نظریہ یہ ہے جو آگا خوئی کا نظریہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اور دو اور تین آپ کی نیت کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے جس طرح بھی آپ نے سے کسی نے کہا کہ دس دفعہ بھی چلو ڈالیں اور نیت نہیں رکھا کہ نیت اگر وہ ایک دفعہ کی کریں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا آگا خوئی اسی کے قائل تھے لہذا آگا خوئی کی توضیح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے یہ بات لکھے کہ دس چلو ڈالے اور نیت کرے کہ ایک ہی دفعہ میں دھو رہا ہوں پہلی دفعہ دھو رہا ہوں تو وہ اس کا پہلا ہی کاؤنٹ ہوگا اور پہلا ہی شمار ہوگا چاہے دس چلو ڈالیں چاہے سو دفعہ ہاتھ پھیرا ہو نہ ہاتھ پھرنا نہ چلو کی تعداد میار ہے میار آپ کی نیت ہے آپ کی نیت کیا ہے کہاں پر آپ اس پہلے دھونے کو کلوز کرتے ہیں جب آپ نیت کریں گے تو کلوز ہوگا جب تک نیت نہیں کریں گے وہ سو چلو بھی ڈالیں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہو جائے گا آپ کی نیت کے اعتبار سے آگا اس کے مقابل میں ایک امام خمینی کا نظریہ تھا آگا خمینی کا جو نظریہ تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں بلاخر یہ تو ایک خارجی حقیقت ہے نا کسی چیز کو دھونا مثلا فرض کریں میں نے یہ موبائل دھونے درست حالت دھونا تو ایک خارجی حقیقت ہے آپ جب پانی ڈالیں گے اور ہر طرف پانی پہنچ گئے تو دھل گیا اب آپ کہیں جی نہیں یہ ابھی نہیں دھلا میں نے ابھی نیت نہیں کی دھلنے کی تو آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے تو دھل گیا تو دھل گیا یہ آگا خمینی چیز کے قائل آگا اس حسطانی کی عبارت اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے پہلی ابتدائی نظر میں کہ شاید وہ آگا خوئی والی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آگا خمینی والی نظریہ کے قائل ہیں اس لئے میں نے دونوں نظریہ آپ کو بیان کی ہیں کہ آگا ایک سیستانی کی عبارت بہت ہی مغلق ہے اس بسلے میں عبارت پڑھیں تو آپ کو لگے گئے یہ آگا خوئی والی بات کریں اس لئے آپ دیکھیں بہت سے علماء جب شروع شروع میں ان کی تقلید شروع ہوئی ہے اس مسئلے میں انہوں نے بہت ہی ٹھوکریں کھائی ہیں لہذا وہ کہتے تھے کہ ان کا نظریہ آگا خوئی والی نظریہ ہے جبکہ ان کا نظریہ آگا خوئی والی نظریہ ہے آگا خوئی والی نظریہ ہے اور دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے کیسے ڈیفرنس آتے وہ بھی ارس کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں اب ہم آجاتے ہیں ڈائریکٹلی آگا سیستانی کے نظریہ پہ وہ کہتے ہیں کیا دردے دل ہے ان کا ذرا سنیں ان کے دردے دل کو آگا یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی نیت کا تابع نہیں ہے دھونا ایک خارجی حقیقت ہے جب دھل گئی چیز تو دھل گئی اب آپ کہیں جی میں ابھی تک نیت نہیں کی ختم کرنے کی ابھی نہیں دھلی تو آپ بصلا فرض کہیں کپڑا آپ دھو رہی ہیں آپ نے کپڑے کو فرض کریں پانی میں ڈالا نکالا نچوڑ لیا آپ کہیں جی میری نیت نہیں ہویا وہ تو دھل گیا پانی ہر جگہ پہنچ گیا آپ نے نچوڑ لیا تو دھل گیا اب آپ نیت کریں کہ نہ کریں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ آگا سیستانی بھی فرماتے ہیں آگا خمینی کی طرح اب میں مثال بناتا ہوں اس پہ غور کیجئے گا مصلا فرض کریں یہ جو چہرہ ہے آپ کا اس چہرے کو دھونے کے لیے بالفرض اگر آپ تین چلو پانی ڈال کے اچھی طرح گھما پھرا دیں ہر طرف تو اس انداز سے آپ کا چہرہ دھل جائے گا کہ اگر آپ اب احتیاط بھی کرنا چاہیے تو اس کی گنجائش ختم ہو گئی یعنی آپ نے جتنی احتیاط کے اعتبار سے جو جو کونے خدڑے خانچے سب دھو ڈالے آپ نے اور ہر جگہ پانی پہنچا دیا بہر ہے اس کے اب احتیاط کی بھی گنجائش نہیں ہے اور تین چلو میں آپ یہ کام کر لیتی ہیں تو آگا سیستانی کہتے ہیں کہ تین چلو میں آپ کا ایک دھل گیا اب آپ نے ہاتھ کتنی دفعہ پھیرا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ پھیر ہیں آپ نے دس ہاتھ پھیرے ہو کوئی حرج نہیں لیکن اگر یہ تین چلو میں آپ کا چہرہ پورا دھل چکا ہے تو یہ ایک ہو گیا اب جب آپ چوتھا چلو ڈالیں گی تو یہ دوسرا یہاں سے شروع ہو جائے گا فرض کریں دوسرے دونے میں بھی اتنا ہی چلو آپ کو چاہیے لہذا اب تین چلو آپ نے اپنے چہرے پہ پانی ڈالا اور اس کو پہنچا دیا ہر طرف تو یہ آپ کے دو ہو گئے اب جب ساتھا چلو آپ ڈالیں گی تو یہ آپ تیسرے کے دائرے میں داخل ہو گئے اب آپ نے نیت کی ہو کہ نہ کی ہو لہذا آپ دس چلو اس نیت سے ڈالنے کے میں تو ابھی پہلی دفعہ دو رہی ہوں لیکن دو اس انداز سے رہی ہیں کہ تیسرے چلو پر آپ نے ہر طرف پانی پہنچا دیا تھا مگر پھر بھی ابھی آپ نے میری مرضی لہذا آپ ڈالی چلی جارہی ہیں پانی اور نیت آپ کی ہے کہ ایک ہی ہو ابھی تک تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ساتھنے چلو پر خود وہ خود خود وہ خود بغیر آپ کی نیت کے تیسرا شروع ہو چکے جبکہ آپ ابھی پہلے کی نیت میں بھسی ہوئی ہیں ابھی مثال جو بنا رہا ہوں اسی پہ ابھی اٹکیں ابھی ادھر ادھر نہ بھاگیں درست میں فرض یہ بنا رہا ہوں کہ تین چلو میں وہ پورا دھو لیتا ہے اور دھو بھی لیا اس نے لیکن ڈال رہا ہے پانی پھر بھی پھر تین مزید چلو ڈالے پھر ہر طرف پہنچ چکا ہے لیکن پھر ڈال رہا ہے لیکن اسی آغا خوئی کے نظریے کے تحت کہ میں ابھی نیت ختم نہیں کر رہا ہوں یہی نیت ہے میری کی سارا ملا کر ایک ہی دھونا کہلائے تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نیت کا تابع نہیں ہے یہ آٹومیٹیکلی تین دھل گئے یا آپ نے تو مثلاً فرض کریں دس چلو ڈال دیے تو یہ تین دفعہ ہو گیا آپ کا اور آپ سے حرام ہو گیا درست یہ آغا سیستانی کا نظریہ یہی صورت ہے ہل بازوں میں بھی ہے جب آپ نے اپنے بازوں پر پانی ڈالا اور اتنا پانی ڈال کے ہاتھ گھمائے کے جو دھلنا تھا وہ دھل چکا ہے حتیٰ کہ احتیاط کی بھی گنجائش باقی نہ بچے تو آپ کا ایک دفعہ بازوں دھل گیا درست اور اسی طرح پھر تیسرا تو آپ نیت کے دائر مدار نہیں ہیں واقعیت کے دائر مدار ہیں واقعیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں اگر دھل چکا ہے تو دھل چکا ہے ہاں فرض کریں آپ نے دس چلو ڈالے ہیں مگر آپ خود آہستی سے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو شروع میں آپ آہستی آہستی سے نیچے آ رہے ہیں دس چلو ڈال چکے ہیں وہ ابھی بھی ایک نہیں ہوا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تین چلو کو فکس کر لیں چاہے پورا دھلاؤ ہو کے نہ دھلاؤ نہیں ایسا نہیں ہے جب ایک دفعہ پورا دھل چکا ہے تو پھر وہ ایک بن جائے گا چاہے آپ نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو چہرے کو دوسری مرتبہ دھونا مصطب تیسری مرتبہ حرام دیکھیں کیونکہ میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں اس لئے میں آپ کو احتیاطی مشورہ یہ دوں گا کہ الٹے ہاتھ کو دوسری دفعہ نہ دھویں الٹے ہاتھ کو ایک ہی دفعہ دھویں سیدھے ہاتھ کو آپ دو دفعہ دھویں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر کوئی الٹے ہاتھ کو بھی دھونا چاہے اور سیدھے ہاتھ کو بھی ایک چیز انہوں نے آگا نے بیان کی ہے وضوع کے چپٹر میں احتیاط لگائی ہے اور آگا یہ فرماتے ہیں کہ اچھا ایک چیز جو میں نے کہا نا کہ یہ لوگوں کو بڑا یہ آگا خوی سے ملتا ہوا لگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ آگا کا جملہ میں پڑھنا ہوں آپ اس پر غور کریں آگا کہتے ہیں کہ پس یہ کر سکتا ہے کہ چند چلو پانی ڈالے اپنے چہرے پر اور آخری دھونے میں یہ قصد کرے کہ یہ میں وضوع کے لئے دھو رہا ہوں چند چلو پانی ڈالے اور آخری دھونے میں یہ قصد کرے کہ میں وضوع کے لئے مثلا دس چلو ڈال رہا ہے تو دسویں چلو میں یہ قصد کرے کہ یہ میں وضوع کے لئے دھو رہا ہوں یہ جو انہوں نے بات کیا ہے یہ بہت شکل کے اعتبار سے ملتی جلتی سی آگا خوی کے نظری سے اس لئے لوگوں کو اشتبا ہوا کہ یہ آگا خوی والی بات کر رہے ہیں جبکہ اگر آگا خوی کیا کہتے ہیں نیت کرے کہ میں پہلی دفعہ دوگر آؤں اور اس نیت سے دس چلو ڈالے یعنی ان کے دس کے دس چلو نیت کے والے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ متعدد چلو ڈالے اور آخری میں وضو کی نیت کرے یہی بہت بڑا فرق ہے دونوں کے نظریوں میں ان کے سارے چلو نیت والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ڈالیں ان میں نیت ہی نہ کریں آپ وضو کی آخری والے میں وضو کی نیت کریں اور پھر اس کو اچھی طرح ہر طرح پھیلا دیں سمجھ میں آگی بات دوسرے دھونے میں آگا کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آخری میں دھونے کی نیت کریں آگا کہتے ہیں کہ دوسرے دھونے میں نیت کا معتبر ہونا یہ اشکال سے خالی نہیں ہے یعنی دوسرے دھونے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ پانی چہرے اور ہاتھوں پر نہ ڈالے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ دیکھیں اگر خال آپ کی خوشک ہوتی ہے تو وہ زیادہ پانی مانگتی ہے دھونے کے لیے جب خال آپ کی پہلے سے ہی تر ہوتی ہے تو وہ کم پانی میں ہر طرف پانی پہنچ جاتے تو آپ ایک ہی چلو ڈالیں اور اسی کو پھیلا دیں تو آپ کا ہر طرف پہنچ جائے گا لہٰذا اس میں آگا نے احتیاط لگائی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ یعنی یہ نہ کریں کہ کئی پانی پہلے ڈالیں کیونکہ کئی پانی ڈالیں تو ممکن ہے وہ پانی پہنچ جائے تو وہ خود دل جائے گا اور پھر آپ کا لاش اوری طور پر آپ تیسرے میں داخل ہو جائیں زیادہ اس میں نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں یہ والا کام نیت والا کام جو اوپر ہم نے کہا ہے چندو چندو بغیر نیت کے ڈالے اور آخری دھونے میں پھر وضوع کی نیت کر لے یہ کام دوسرے دھونے میں نہ کرے درست تو یہ ہے آغای سستانی کے نظری میں میار نیت میار نہیں ہے واقعیت میار ہے واقعیت کے اعتوار سے اگر چہرہ دھل چکا ہے تو وہ خود بخود ایک ہو گیا اب اگلا پانی جو آپ ڈالیں گی تو وہ خود بخود چاہے آپ ابھی پہلے ہی کی نیت سے ڈال رہی ہیں لیکن وہ خود بخود دوسرا شروع ہو جائے گا اور جب چہرہ دھل جائے گا دوسری مرتبہ تو وہ خود بخود پھر تیسرا بھی اسی طریقے سے شروع ہو جائے گا چاہے ابھی تک آپ نے ایک ہی کی نیت کی ہو آپ کی ایک کی نیت میں آغا سستانی کے نظری میں اینے ممکن ہے کہ تین مرتبہ آپ کا چہرہ دھل چکا ہو برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہ یا ا Ran proc Francis یا ارحم الراحی موسیقی